اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عفض و امان میں رکھے جی تو بہت سارے سٹوڈنٹس جی پوچھ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ چھین جون ہے اور کل ہے جی منڈے منڈے ساتھ جون ہے تو کیا ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اور اگر اوپن ہوں گے تو کن ایریاز میں کن علاقوں میں کن ڈسٹرکس میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اوپن ہوں گے تو یہ تفصیلی ویڈیو میں نے بن بہت اہم اس پر کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کل ساتھ جون سے ری اوپن ہونے جا رہے ہیں یہ نہیں اہم اپ ڈیٹ ہے آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے آپ نے مزید آگے بڑھوں جو نئے سٹوڈنٹس ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پر پریس کر لیں تاکہ ایسی ریال اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو یہ جو کوئسٹن ہے کہ کیا کل ہمار تعلیمی ادارے ساتھ جون کو ری اوپن ہوں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سی او سی نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر ہے اس کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے ان علاقوں کے لیے جہاں پر کوویڈ نائنٹین کی شرح اس وقت بہت کم ہے تو ان علاقوں میں آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ملک بھر میں ان کو دوبارہ سے ری اوپن کر دیے جائے گے بعض ایسے علاقے ہیں ابھی تک بھی جہاں پر کوویڈ نائنٹین کی جو صورتحال ہے خراب ہے تو ایسے علاقوں میں فی الحال آپ کے جو سکولز ہیں جو تعلیمی ادارے ہیں جو ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ ہیں وہ ری اوپن نہیں کیا جائیں گے لیکن مجموعی طور پر پورے پاکستان میں کل ساتھ جون کو آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ری اوپن کیا جا رہا ہے تو جتنے بھی سٹوڈنٹس میری یہ وڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنی کتابیں بھی چیک کر لیں بستہ وغیرہ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے اور اپنی پینسلز وغیرہ بھی چیک کر لیں باقی جو اہم ا چیزیں ہوتی ہیں یونی فارم وغیرہ جو ہیں وہ آپ پریس کر کے رکھ لیں کیونکہ کل آپ کو سکول جانا ہے تو جتنے بھی سٹوڈنٹس ان کے لیے میری بیسٹ ویشز ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جو آپ نے ایس او پیز ہیں ان کا بہت سارا خیار رکھنا ہے تاکہ آپ اس کووڈ نائنٹین جیسی جو محلق جو ہوا ہے اس سے خود بھی محفوظ رہیں اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھ سکیں اور اپنے فرنس کو بھی محفوظ رکھ سکیں زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں ویڈیوز کو نیو اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر ویزر کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ